السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد جی میرے پیارے بھائی آپ کا سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ انشاءاللہ کا جو ان اور شاہ ہے ان دونوں کو ملا کر لکھتے ہیں تو کیا اس طرح انشاءاللہ لکھنے سے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ جاتی تو بالکل میرے بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ بات یہ چیز جو ہے کئی جگہ پر دیکھی گئی ہے جہاں پہ بھی لوگوں نے انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے تو اکثر لوگ ان اور شاہ کو ملا کر لکھتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے میرے بھائی آپ سورہ واقعہ کی آیت نمبر پینتیس کو دیکھیں تو وہاں پہ جب اللہ تبارک و تعالی ہوروں کا ذکر کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا اِنَّا اَنْشَانَا هُنَّا اِنْشَاءَن یعنی بلا شبہ ہم نے اِنَّا کا معنی بنتا ہے بلا شبہ ہم نے اَنْشَانَا هُنَّا نَيْسِرے سے پیدا کیا ان کو کن کو؟ اُوروں کو اِنْشَاءَن نَيْسِرے سے پیدا کرنا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اِنْشَاءَا کو اگر آپ ملا کر لکھیں گے تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی دوسرا قرآن پاک میں کئی آیات ایسی موجود ہیں جن سے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اِنْ اور شاہ کو قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایک ساتھ ملا کر نہیں لکھا گیا جب اس کا مفہوم یا معنی یہ لیا گیا ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو جہاں پہ بھی اس کا یہ مفہوم اور معنی لیا گیا ہے وہاں پہ اِنْ اور شاہ کو الگ الگ لکھا گیا ہے ایک تو سورہ باقرہ کے اندر آیت نمبر ستر ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا کہ اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے اور کس کس طرح کا ہو یہ اس بیل کا ذکر ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیل لے کر آؤ تو اس بچڑے اور بیل کا ذکر ہو رہا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ پھر اللہ نے چاہتو پھر اللہ نے چاہتو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی ایک یہ دلیل اور دوسری دلیل سورہ صافات ہے آیت نمبر ایک صدو ہے وہاں پہ جائیں گے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے متعلق آگاہ کیا تھا تو وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نے جو کچھ کہا اس سے بھی پتا چال جائے گا کہ انشاء اللہ کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا في المنام انی اذبحك فانزر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تمر ساتا جی دونی ان شاء اللہ من الصابرین جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے کون اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم بتاؤ تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے واہ سبحان اللہ آپ دیکھیں دونوں کی باپ بیٹے کی آزمائش ہے باپ پر اللہ نے آزمائش ڈالی اور بیٹے پہ بھی آزمائش ہے تو فرما بردار اولاد ایسے ہوتی ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا قال یا ابت فعل ما تمر قال یا ابت فعل ما تمر اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ ابباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے ساتا جی دونی انشاء اللہ من السابرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے ایک تو یہاں پہ یہ بتا چال رہا ہے کہ اولاد جو ہے اس کی تربیت کیسی کرنی چاہیے آگے انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا نہ ان کی بیوی نے ایسا کہا نہ اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ سب بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں کہ وہ آپ کی فرما بردار بنے تو اس کے علاوہ سورہ یوسف آپ دیکھیں آیت نمبر نائنٹی نائن تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی ان اور شاہ کو الگ الگ ہی لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَا إِلْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو تم یہاں امن سکون سے رہیں گے تو یہاں پہ جو انشاءاللہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ان الگ ہے شاء یہ الگ ہے اللہ یہ الگ ہے اس لئے میرے بھائی جہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ تو ان کو الگ لکھیں شاء کو الگ لکھیں اور اللہ کو الگ لکھیں اگر آپ ان اور شاء کو ملائیں گے تو پھر اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 پڑی ہے تو وہاں پہ آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے پیدا کیا انشاء ناہن نیسرے سے پیدا کیا ان کو انشاءن نیسرے سے پیدا کرنا واللہ آلم بسواب السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم